بسم اللہ الرحمن الرحیم عالیہ سراتم نوچھا گنج بخش پہ ذکر کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے سبزہ نپیر غلام مصطفیٰ نوچھائی قادری کو یہ ازاد اصل ہے کہ وہ ہر سال اپنے آستانہ آلیہ سراتم نوچھا گنج بخش پہ اشپاک محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور جو حضور نوچھا گنج بخش کی تعلیمات ہیں ان کا عملی مظاہرہ پیش کرتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں مہمان نبازی کرتے ہیں انتہائیت و اطرام اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں ذکر سنتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں یہ تمام نیک عمال ہر سال دیکھنے میں آتے ہیں تو میں ان کو مبارک بھی دیتا ہوں بے شک پیر بلا مصطفیٰ نوچھائی قادری مبارک بات کے مستحق ہیں اور ان کی ان خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور میں آنے والے محضزین شامل ہونے والوں کے لیے بھی چشم براہ ہوں اور ہم سب مہمانوں کے لیے چشم براہ ہیں آپ آئیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ سرات نوچہ گنج بخش دراصل سرات مستقیم ہے اور حضور نوچہ حضی گنج بخش کا دوسرے اولیاء قرآن کی طرح تمام اولیاء قرآن کی طرح حضور نوچہ حضی گنج بخش کا راستہ بھی بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچ رہے ہیں اور اس راستے پہ چلنے والے کاروان ہر سال یہاں سرات نوچہ گنج بخش آستانِ آلیاء رنمال صریف تشریف لاتے ہیں ہمیں بلی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ کاروان ہے جو سرات نوچہ گنج بخش پہ رماندوہ ہیں مدینہ پاک کی طرف رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کی آلک آلک کی بارگاہ میں آپ کی اولاد پاک کی بارگاہ میں یہ کعبرِ ارمہ دمائے ہیں اللہ گریم سفر کی صوبتیں اور مشکلات بردازت کرنے کی ان لوگوں کو جو اس کاروان میں شامل ہیں تفیق تا فرمائیں گو یہ کاروان ایک دن اپنی انتہا کو پہنچے گا اور وہ ہماری انتہا مدینہ پاک کی پاک دردی ہے انشاءاللہ البتہ ایک بات ضرور ہے بہت کٹن ہے ڈگرپن گھٹ کی بہت کٹن ہے سبر ہاؤسلے سے عشق سے تشریف لائیں تشریف لائیں ہم آپ کو اس محفر پاک میں خوش آمدیت کہتے ہیں و سلام تشریف لائیں 板 سبر ڈا منا چکر پس منا pronto